اسلام علیکم بابا جی انجم ارفان آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں اور پہلے کی طرح آج بھی رہنمائی اور روحانی علاج کا یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کے تحت آج ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ایک گفٹ پیش کرتے ہیں ایک توہا پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ بتا دیں کہ یہ بہت مجرب ہے اللہ کے فضل سے اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے میں آج اپنے بہنوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بال گھنے اور لمبے کرنے کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں یہ اس کا اتنا اچھا ریزلٹ ہے اکثر میری بیٹیاں جو میرے پاس وزٹ کرتے ہیں آتے ہیں لوگ تو ان میں کرتی ہیں سوال کہ انکل کوئی ایسا چیز ہے ایسا وظیفہ ہے تو میں اکثر بتاتا ہوں تو بہت ہی پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت مجرب ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے تو کیوں نہ میں جتنے ہی میری بیٹیاں دور دور بیٹی ہیں دوسرے موالک میں بھی اور پاکستان میں بھی جو مسلسل مجھ سے ایک رابطے میں ہیں اور بڑے اچھے جذبات کا اظہار بھی کرتی ہیں اور اکثر مشاورت بھی کرتی ہیں مختلف کاموں میں تو کیوں نہ ان کو ان سب کے لیے یہ توفے کے طور پر دیا جائے ایک آیت ہے اس کو ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ون ٹوانٹی ون ٹائم اس کو پڑھیں گے اور کوئی سا بھی تیل جیسے آئل ناریل کا تیل لے لیں مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل لے لیں یا زیتون کا کوئی بھی جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ استعمال آلریڈی کر رہے ہیں میرا بیٹا وہ آپ ایک بوتل میں ڈال کے اس کو ڈھکن اس سے ہٹا دیں اور وہ اپنے سامنے بوتل رکھ لیں تو بوتل کو سامنے رکھ کے ایک سو اکیس دفعہ آئت پڑھیں گے اور اول آخر تین تین دفعہ درودے پاک پڑھیں گے یہ آئت پڑھنے کے بعد آپ اس آئل پہ اس بوتل میں جو آئل ہے اس کے اوپر پھونک دیں گے یعنی دم کر دیں گے تو اس طرح یہ اکیس دن تک میری بیٹیاں اور بہنیں جو ہیں اس کو استعمال کریں گی اس کو بالوں میں لگائیں گی اس کو روزانہ یعنی لگانا پڑے گا اور اکیس دن کے بعد اللہ کے فضل سے ہاں ایک اور چیز کہ اگر اکیس دن سے پہلے آپ کا آئل ختم ہو جاتا ہے جس کو آپ نے دم کیا جس پہ آپ نے پھونک ماری تھی ایک سو اکیس دفعہ آئت پڑھ کے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اور آئل لے لینا ہے اور وہ آئل اس آئل پہ پھر دوبارہ آپ ایک سو اکیس دفعہ یہ آئت پڑھیں گے جو میں ابھی بتانے والا ہوں تو اسی طرح اول تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے پھر ایک سو اکیس دفعہ یعنی وان ٹوانٹی وان ٹائم ایک سو اکیس دفعہ یہ آئت پڑھیں گے اور آخر میں پھر میرے بیٹے جو ہیں یہ تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے تو اس طرح اس تیل کے اوپر پھوک مار دیں گے یعنی دم کر دیں گے اور اس کو باقی جتنے دن رہتے ہوں گے یہ تو آپ کانٹینیوز بھی لگا سکتے ہیں لیکن اکیس دن سے کم نہیں اگر یہ جو کورس کرنا ہے آپ نے یہ اکیس دن ضرور کریں قُلْ هُوَلَّذِينَ آمَنُوا حُدَاؤں وَشِفَا اور اللہ کے فضل سے میری بیٹیوں کے بالوں کو بہت شفا ملے گی بہت لمبے ہوں گے اور گھنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ آسانیہ عطا فرمائیں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی